موسیقی ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور فرینڈز میں بھی بہت اچھے ہوں تو فرینڈز یہ بھی ہو رہا ہے ایوننگ کا ٹائم اور یہاں پہ میں نے بنائی ہے اپنے لئے چائے اور یہ دیکھو یہاں پہ ان لوگ کی چل رہی ہیں مستی تو میں چائے لے کر آگئی ہوں ساری کبھی آج جد کر رہے ہیں میرے کو آپ کے جیسے چائے پینے ہیں دیکھو پجے ہیں ابھی سوا پانچ شام کے تو میں چائے اس کے لئے بھی لے کر کے آگئی ہوں ویسے میں ہمیشہ اس کو دودھ دیتے ہوں یا پھر چائے کی جد کرتے ہیں کبھی کبھی تو میں چائے میں دودھ ڈال کے اسے دیتے ہیں تو آج کہہ رہی تھی ملے دودھ والی چائے نہیں چاہیے تو اس کے بعد میں یہاں آگئی تھی تو یہ دیکھو میں اکشو گودھ میں لے رہی تھی اور میں ساری کبھی جو ہے ساتھ میں گودھ میں چڑھ گئی ہے اور اکشو کیسے رو رہی ہے مطلب اس کو گودھ میں لے رکھا ہے تو کہہ رہی ہے مطلب اتارو اس کو بلکل بھی اس کو برداشت نہیں ہے کہ میں اس کو گودھ میں لے لوں اور جیسے میں اس کو لیتے ہوں ساری کا اس کو چڑھانے کے لئے اور زیادہ پریشان کرنے کے لئے آ جاتی ہے تو فرنڈز یہاں پہ چائے بن گئی ہے تو آپ لوگ بھی پی لیجئے آکے چائے شام کی اور چائے کے ساتھ میں نے بریٹ جو ہے نا بٹر سے سیکھ کے لے آئی ہوں تو ساری کا کے لئے تو اس میں لگا دیا ہے میں نے ٹامیٹو کیچپ اس کو ٹامیٹو کیچپ لگا کے زیادہ پسند ہے اور میں نے اپنے لئے نا بٹر سے سیکھ لیے اور چائے سے میں ایسی کھاؤں گی تو ابھی میں اکشو کو کھلایا رہی تھی تو اکشو تو ناکش سڑا رہی ہے اس کو نہیں کھانا وہ ارنہ میٹھی چیز تو بہت کمی کھاتی ہے تو چائے میں ٹک پر کے تو اسے بیسی پسند نہیں آرہا تھا اور چائے پیتی تھی میں کیمرہ آف کرنے آرہی تھی تو ساری کا کہہ رہی میں آف کروں گے تو ساری کا آف کرنے آگئی تھی تو اس میں کیمرے میں اپنے نا ٹیتھ دکھا رہی ہے ہس رہی ہے اور یہ میرا پاسٹا ہے وہ بھی بائل ہو گیا تھا اور فرینڈز یہ دیکھئے ہمارے یہاں بارش پہ ہو چکے ہیں یہ دیکھو ابھی ہلکی ہلکی ہو گئی رہی ہے اوپر سے پانی پھیک رہا ہے یہ دیکھو ساری کا یہ بارش دیکھ رہی ہے بند ہو گئی ہے میں کو ابھی اندر سے خوشبو سے آ رہی تھی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے تو مجھے لگا شد بارش ہو رہی ہے باہر نکل کے ابھی دیکھا ہے تو یہاں بارش ہو رہی ہے میں چھت پہ دیکھیں بند ہو گئی ہے ہلکی ہلکی دو چار بندے پڑ رہے دیکھو ہاں چھت پہ جن ہے نہیں دیکھو اکشو سو گئی ہے بس ایک بار دیکھو نہ اکشو کو چھوڑ کے نہیں جانا اور چائے پینے کے بعد میری اکشو جو ہے سو گئی تھی تو ابھی میں نکالوں گی شام کا جھاڑو کیونکہ ابھی چھے بچ جائیں گے اس کے جھاڑو نہیں لگاتی ہوں اور نہ مارننگ سے جو ہے میں ویڈیو آج بنائی نہیں پائی ہوں صبح نہ اتنا لیٹ ہو گئے آج کام کرتے کرتے سارے کام لیٹ ہو گئی دو دن کی چھٹیاں ہیں بچوں کی لیکن نہ آن لائن کلاس شروع کر دی ہے سکول میں میم نے تو نا کلاس وہ ہوتی ہے آن لائن لیکن ساتھ میں بیٹھنا پڑتا ساری کھا کے کیونکہ وہ اکیلے کرنی پاتی ہے تو اس کی وجہ سے سارے کام میرے مارننگ کے جو ہے لیٹ ہو گئے پھر میں نے ویڈیو نہیں بنایا مارننگ میں میں نے سوچے چلو ایوننگ میں آج جو ہے ویڈیو بناوں گی میں تو اسی وجہ سے مطلب ساڑھے آٹھ بجے سے اس کے ساڑھے گیارہ بجے تک ایسی کلاس چلتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ مجھے بیٹھنا پڑتا ہے اس کا کرانا پڑتا ہے کیونکہ یہ بہت سلو کرتی ہے کرنی پاتی ہے اپنے آپ فون میں سے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کرایا تو آج میں بناؤں گی وائٹ سوس پاسٹا کافی دن سے دی بنایا ہے میں نے اور ساری کبکہ میری نا وائٹ سوس پاسٹا جو نا بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے بھی پسند ہے ہزمن جی بھی کھا لیتے ہیں تو اور بہت زیادہ سچ میں ٹیسٹی بھی بنتا ہے تو آج میں نے وہی بناوں گی تو اس کے پہلے جو ہے میں اپنے یہ جو میرے برطن وغیرہ جہاں پہ دھونے کو پڑے ہیں پہلے برطن دھولوں گی اس میں نا میری جو ٹوکری ہے نا برطن والی اس میں برطن رکھیں میں پہلے سارے برطن میں لگا رہیتی ہوں اور اس کے بعد جو اپنے برطن دھولوں گی اور پھر بات میں بناوں گی میں وائٹ سوس پاسٹا کیونکہ ابھی تو ہم لوگوں نے چاہے بھی پیئے تو ابھی ساری کھائے گی بھی نہیں لیکن یہ تھوڑا جیت کر دیتی تو میں نے چلو آج وائٹ سوس پاسٹا بناتے ہیں اور اسکول میں تو ویسے بھی آلاوڈ نہیں ہے تو اسکول میں تو ویسے بھی لے کے جانی پاتے ہیں تو چھٹی والے دن ہی جو ہے یہ سب کھا پاتی ہے وہ اور یا پھر دن میں وہ یہ بنا دو اس کے لیے میں کی وغیرہ جو ہے وہ تو کھا لیتے ہیں لیکن وائٹ سوس پاسٹا نہیں بنایا میں نے کافے دن سے تو ابھی میں برطن اپنے دھو لے رہی ہوں پہلے اور اس کے بعد جو ہے پھر میں کر لوں گی اپنی شام کی پوجا تو یہاں پہ ساری کا دیکھو پہلے سے بیٹھ گئے پوجا کرنے کے لیے اور اکشو بھی جو ہے اٹھ گئی تھی تو میں اکشو کو لے کے آگے تھی یہاں پوجا کرنے کے لیے تو شام کی پوجا ہو گئی ہماری اور اس کے بعد میں بناوں گی کچن میں جاؤں گی اور اب بناوں گی وائٹ سوس پاسٹا تو یہاں پہ پین میں نے جڑا دیا ہے اور اس کے لیے مجھے چاہیے میدہ تو پہلے وائٹ سوس بناوں گی میں اور وائٹ سوس گھر میں بنا لیتی ہوں میں ایسے بنانے سے بہت ٹیسٹی بھی بنتا ہے ایک بار ٹرائے جروع کرنا میں جیسے بنا رہی ہوں اس طریقے سے تو یہاں پہ میدہ کرنا پیکٹ میں نے کھولا نہیں تو پہلے ساری میدہ میں چھان کے اس کے جو ڈببہ ہے اس میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد بناؤں گی تو یہ دیکھو یہاں پہ پیاج کٹ کر لیا میں اس کے لیے میں لے لیا بٹر اور اس میں میں ڈالوں گے ایک چمچ میدہ جب بٹر میدہ جو ہے گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک چمچ میدہ ڈالوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ لے لیا میں نے دیکھو دودھ ایک کپ دودھ لے لیا اس میں میں بناؤں گی وائٹ ساوس تو یہاں پہ دیکھو میں ڈالیں میدہ اور اس کو نا اچھے سے تھوڑا مکس کروں گی اور دودھ ڈالتے رہوں گی اور اس پہ دودھ ڈالتے رہوں گی اور اچھے کر کے مکس کرتے رہوں گی ساتھ کے ساتھ ہی تو یہ دیکھیں تھوڑھ تھوڑھ دودھ ڈال کے میں نے اپنی ایسے ساوس بنائی اور یہاں پہ میری جو وائٹ ساوس جو ریڈی ہو چکے اور اس کو میں کھاٹی ہو جائے گی یہاں پہ میں تھوڑا سا تیل لے لیا اور اس کے بعد پیاج ہلکا سا فرائی کروں گی اور اس کے ادوائس نورمالی میں پاسٹا ڈال کے اس میں بنا لوں گی تو اس میں نمک اور تھوڑڑ مرچی ڈالوں گی ہلدی نہیں ایڈ کروں گی اس میں کیونکہ اس میں مطلب دو منٹ کے لیے پکا لیں بس ہمارا پاسٹا ریڈی ہے چلی کھانے کے لئے ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ بھی کھا لیجی آکے ٹیسٹ کر کے بتائی کیسا بنا ہے تو ہم لوگ بھی پاسٹا کھائیں گے تو اکشو میری رو رہی تھی تو اس کو گود میں لے کر آگے تھی پاسٹا لینے کے لیے اور دیکھتے ہماری اکشو پاسٹا کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ہے ساری کا بہت من سے کھاتی ہے تو آپ لوگ بھی پہلے کھا لیجیے اس کے بعد ہم لوگ کھا لیں گے یہ ساری کا دیکھو لیٹی ہوئی تھی ویٹ کھانے کھانے کے جو جیس بہت جیس بہت کھاتے تو یہ دیکھو اکشو میں نے کھلا دیا تو اکشو کو بھی نا ٹیسٹ اچھا لگا تو وہ بھی کھا رہی تھی نہیں تو نا اگر اسے پسند آتا تو مو میں سے بھی نکال دیتی تو چلی آج کی ویڈیو یہی پہ آئند کرتے پھر ملے کے نیکش ویڈیو میں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور جو بھی فرنڈ نیو ہیں چینل کو سب جر کیجئے گا تاکہ آگے میری جو ویڈیو سے آپ لوگ کو دیکھ نکال ملتی رہے پھر ملتے ہیں پھر